مالکم اسلام آواز آرہی آواز آرہی کاؤں سے کال کی آپ نے میں نے پاکستان کی شہر بھاول جی سسٹر حکم کریں کیا حکم ہے میں نے نا آپ کی ایک دو تین ویڈیوز دیکھی دیں جس سے مجھے پتہ چلا تھا کہ آپ کا مقصد بھی بظہر عمالہ علیہہ کے حق کی خاطر آپ کا دفاع کرنا ہے اور میں آپ کی تمام باتوں سے متفق ہوں آپ جس طرح بی بظہر عمالہ کے دشمنوں کو بے نقاب کر رہے ہیں بی 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 کو اس کا عجر دیں سر میرا خواب ہے کہ میں وقی لے آ کے زہرہ بنوں اور بی بی زہرہ کے حق کا دفاع آپ میری رہنے میں کیا سوال ہے مجھ سے سر مجھے نا وکیلیں آکے زہرہ بننے آپ میرے انمائی کر دیں تو یہ کام جو میں کر رہا ہوں نا یہ اس کو اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ کو تقیہ کا بہت مراد کرنا ہوگا کیونکہ آپ لوگ پاکستان میں رہتے ہیں اگر آپ لوگ پاکستان میں جس طرح میں کل کر بات کرتا ہوں آپ کریں گے تو آپ قتل ہو جائیں گے آپ اس طرح جیسے ہر شخص کے حالات مختلف ہوتے ہیں آپ اس طرح بات نہ کریں آپ اشارہ کنایات میں یہ اچھا ہے تقیہ کے خیال کرتے ہوئے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو محنت کرنی ہوگی آپ کو علم حاصل کرنا ہوگا اس میں جو کچھ مقدماتی باتیں ہیں دیکھیں آپ کے پاکستان میں مولوی حضرات ہیں ذاکر حضرات ہیں وہ صدرہ تقریر کرتے ہیں ان میں سے اکثر غلط باتیں لوگوں کو سناتے ہیں میں یہ ایمانداری کے ساتھ بتاتا ہوں آپ کے علماء اور آپ کے ذاکری شاید اسی فیصد نوے فیصد زیادہ ان کی باتیں غلط ہوتی ہیں یعنی قرآن کا وہ غلط ترجمہ کرتے ہیں قرآن سے کوئی ایسے مطلب نکالتے ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں قرآن کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے انہوں نے وہ اس کو کھینج کے تعویل کر کے اس کو غلط مثلا شاید ان کا حدف صحیح ہے لیکن قرآن وہ نہیں کہہ رہا دیکھیں یہ جہل بہت زیادہ ہے آپ کے پاکستان میں یہ نہایت زیادہ ہے چاہے قوم سے پڑھنے بڑے والے لوگوں چاہے ذاکری نظرات ان میں سے اکثریت ان کی باتیں غلط ہوتی ہیں ان کی استدلالات یا تو اصل مطلوب ہی غلط ہے ان کا جس نتیجے کے لئے وہ دلیل آ رہے ہیں وہ نتیجہ غلط ہے کفر ہے بہت سارے ذاکرین ہیں کہ وہ ہے کافر بچارے بچارے کیا کافر ہیں غالی ہیں یا مثلا اس کے لئے وہ دلیلیں کہتے ہیں یا یہ ہے کہ وہ غالی ہے نہیں ہے یہ تو بہت کم ہوگا کہ ذاکر غالی نہیں ہوگا یہ تو کم ہے یا وہ اس کا حدف غلوم نہیں ہے دلیل اللہ رہا ہے وہ باطل ہے تو اس طرح کم ہوتا ہے کہ اس کی بات بھی صحیح اس کی دلیل بھی صحیح کم ہوتا ہے تو اس کا حل یہ ہے اس کا حل یہ ہے کہ انسان محنت کرے تعلیم حاصل کرے تو جو ہمارے جو مسادر ہیں بتا دیں کہ میں نجف سے جاؤں تعلیم حاصل کرنے یا ایران سے نہیں وہ نجف یا ایران دیکھیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں چاہے انسان نجف جائے چاہے ایران جائے وہاں پہ بیدنی بہت ہے اس طرح نہیں کہ کوئی نجف جاتا ہے نجف میں جو اچھی بات ہے یا قم میں اچھی بات ہے وہ زیارت علم نہیں ہے وہاں پر جی میں وہاں پر ایک روحانی ماحول ہے وہ حرم کی وجہ سے وہ ایک مقدس شہر ہے نجف اشرف مقدس شہر ہے قم مقدس ہے اس کی مٹی مقدس ہے اس کی ہوا مقدس ہے اس کی وجہ سے وہاں پہ معنویت ہے لیکن وہاں پہ علم علم کی کمی ہے وہ نجف والے بہت ہی جائل لوگ ہوتے ہیں تو عرض یہ ہے عرض یہ ہے کہ انسان کیا کرے انسان کو چاہیے کہ پہلے جو مقدماتی علوم ہے صرف ہے نحو ہے بلاغت ہے ان کو اچھی طرح سے سیکھ لیں اس کے لئے نجف اشرف جانا ضروری نہیں ہے جا بھی سکتا جا کے سیکھ بھی سکتا یہ چیزیں لیکن ضروری نہیں ہے لیکن اگر نجف جائے تو اس لئے نہیں ہے کہ وہاں پہ جا کے مولیوں سے میں کچھ سیکھوں گا مولی آپ کو بے دین بنائیں گے نجف کوئی جاتا ہے تو اس لئے کہ میں اپنے مولا کے جوار میں رہوں گا وہاں پہ زیارت کی مجھے توفیق ہوگی وہاں سے مجھے برکات ملیں گے اس لئے کیونکہ صرف نحو یہ مقدمات جو ہیں یہ آپ پاکستان میں بھی سیکھ سکتے ہیں ادھر بھی سیکھ سکتے ہیں ادھر جا کے سیکھیں گے ادھر جا کے اچھی باتیں سیکھ لیں لیکن حدف یہ نہیں ہونی حدف یہ نہیں چاہیے کہ میں روزانہ جاؤں گا حرم میں اپنے مولا کی قدم بوسی کے لئے اور یہ کیسی فضیلت ہے کہ اس کا کوئی بیانی نہیں کر سکتا کتنی فضیلت ہے کہ انسان قدم بوسی کے لئے حاضر ہو امام حسین علیہ السلام کے روزے پہ جاہ حاضر ہو شب جمعہ اور امیر المومنین علیہ السلام کے لئے بارگاہ میں آزر ہو صبح شام یہ تو بہت عظیم عظیم فضیلت ہے اور اس سے انسان کی تربیت ہوتی ہے انسان کی روح کی اصلاح ہوتی ہے اور وہ برکات وہ برکات جو نجف اشرف میں قبلا میں ہے قوم مقدسہ میں وہ برکات دوسری جگہ میں نہیں ہے کیونکہ یہ قرب کی وجہ سے بعض دفعہ ہوتا ہے بعض دفعہ انسان اگر توصل کرے وہی برکات دور میں بھی انسان کو مل جاتا ہے اچھا یہ پہلی بات مقدماتی علوم سیکھ لیں اس کے بعد اس کے بعد جو کتب میں آپ کو بتاؤں گا وہ کتب آپ پڑھ لیں بحار الانوار کے جتنے زیادہ مطالعہ کریں سیکھ لیں یہ بہترین کام ہے کتاب وصول کافی فروع کافی کتاب غیبت نعمانی کتاب کمال الدین کتاب احتجاج تبرسی کتاب تفسیر ایمام حسن عسکریہ علیہ السلام یہ جو میں نے پانچے کتابیں پڑھی ذکر کیا آپ کے لئے اس کو پڑھیں اس کو جو شخص پڑھے گا زیادہ نہیں یہ پانچے کتابیں بحار الانوار میں مجلدات زیادہ ہیں پورا بحار الانوار پڑھ سکے اچھی بات ہے نہیں پڑھ سکے اس کے کچھ مجلدات یہ انسان کا پاپ پاکستان کے سب سے بڑے عالم بنی آئیں ٹھیک ہے نا اور اس کے علاوہ میرے تقریروں کو سنا کریں کیونکہ میرے تقاریر میں حق کی باتیں ہوتی ہیں میرے تقاریر میں آپ کے خدمت میں پاکستانیوں آپ اس کا قدر نہیں جانتے ہیں جو لوگ جو دیکھے ہیں جو لوگ میں خود حوزے میں رہا ہوں میں نے دیکھا ہے میں آپ کے لیے آپ حیات لے کے آیا ہوں میں آپ کے لیے وہ باتیں لے کے آیا ہوں جو بہت کم لوگوں کے پاس ہوتا ہے یا کسی کے پاس نہیں ہوتا میں حق باتیں خالص باتیں دین کی باتیں سرچشمہ ہدایت سے نور آپ کے لیے لے کے آتا ہوں یہ نور کے شعار اس چینل سے پخش ہوتا ہے اس کے قدر جانے اس کو سیکھ لیں اس کی جتنی آپ لیکن دوسرے بھی محلی دنیا میں بہت ہیں ان کے چینلز بھی ہیں تقریر بھی ہیں ان کے پاس ریسورسز بھی ہیں ان کے ہاں نور نہیں ہے ان کے پاس وہ ایک صحیح بات کہتا ہے دو دس غلط بات آپ کو بتاتے ہیں ادھر باتیں آپ کو صحیح ملیں گی اور وہ حجج ملیں گی حجج ملیں گی وہ باتیں حق کی باتیں ملیں گی جو آپ کو ایک ایسے نور سے لیس کرتی ہے ایسے حق سے آپ کو آشنا کر دیتی کہ اس دولت کے اور اس نور کے بدولت آپ جو ہے خود ایک چراغ بن سکتے ہیں اپنے شہر میں اپنے لوگوں کے تو یہ میرا آرز ہے ٹھیک ہے نا میں نے آپ کے سوال کا جواب دے دیا اوکے بہت اللہ پوچھا جائے شاہر جی سر ایک ایک اور سوال ہے کہ تشاہود میں گوائی دے میں گوائی دے لیکن کچھ لوگ نہیں دیتے آپ سننے جواب آلائن سننے یہ ہے کہ آپ کی باقی بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو کہ کنونس کرتی ہیں خلافت کے مسائل میں تو اگر ہم اس کو صرف ایسے دیکھ لیں کہ یہ ایک پولٹیکل اختلاف تھا حضرت علی اور باقی خلیفتین کے بیچ میں تو کیا یہ کافی ہوگا شیعت میں آنے کے لیے یا پھر ان کے اوپر گالی دینا تبرہ کرنا یہ لازم ہے آپ کے عقیدے کے ساتھ تو وہ تو ایک منطقی نتیجہ ہے میرے بھائی جنہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نا کہ انہوں نے فرمایا کہ تم تم میرے بعد وسیع میں رکھونے احل بیت علیہ السلام امیر المؤمنین علیہ السلام پھر آپ لوگ جو ہیں اس کو ساتھ نہ دو اس کا حق ضائع کرو اور اپنے آپ کو بلا وجہ تم کہہ دو کہ میں امام ہوں حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حکم دیا تھا کہ کسی اور آپ نے طاعت کرنی تھی کسی اور کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمائے اب گر آپ مانتے ہو کہ انہوں نے فرمایا من کنتم اولا فعد علی علیہ السلام تو ان کی طاعت واجب ہے ان کی معصیت حرام ہے تو آپ نے یہ سب پیروں کے تلے کر دیا اور آپ آکے یہاں پہ امام بن گئے پھر آپ نے جوٹی حدیث بنا دیا اہل بیت علیہ وسلم پہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میراس نہیں ہوتا تاکہ ان کے مال پہ قبضہ کیا جائے ان کے میراس پہ قبضہ کیا جائے تو یہ تو لازمی بات ہے کہ پھر ان کو مان لینا کی ہے ظلم ہے یہ گناہ ہے یہ ماننا کی ظلم مان لیا ظلم مان لیا گناہ مان لیا ختم بات بلکل ڈالی دینا ضروری ہے دیکھیں وہ دیکھیں ایک گناہکار کو یہ قرآن مجید میں تو دیکھیں اگر ان کو گناہکار مان لیا ان کو ظالم مان لیا پھر ان کے گناہ کی حدود کو آپ تو دیکھ لینا کہ دنیا میں جتنے دین میں بدعات داخل ہوئی ہیں شہنشاہ نکوی شہنشاہ نکوی کہتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں ان کو گالی دینا حرام ہے اور وہ بکواس کرتا ہے شہنشاہ بکواس کرتا ہے وہ عالم ہے وہ عالم ہے کچھ نہیں دیکھو میرے بھائی ایک دفعہ حکم فی نفسی ہوتا ہے ایک دفعہ حکم حکم سانویہ ہوتا ہے شہنشاہ بات آپ نہیں سمجھے ہوں گے یا شہنشاہ کو پتہ نہیں ہے دیکھیں ایک شخص آپ یہ تکیہ تو نہیں کر رہے تو انہوں نے کہا نہیں یہ تکیہ نہیں ہے میرے دل کے اندر بھی یہی ہے یہ بکواس کر رہا ہے بلکل بکواس کر رہا وہ بلکل نہیں اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں بہت زیادہ ہیں کہ تکیہ آپ کریں کہ مسئلہ اسے کام نہ کریں جس کی وجہ سے آپ کو ضررر پہنچائے لیکن اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں ان پر لعنات اور ان کو بری الفاظ کے ساتھ اور بہت ہی بہت ہی یعنی غلط تو نہیں بلکل صحیح جو ان کے جائز ہیں ان کے لیے یہ بہت زیادہ ہیں شیخیں ان کے لیے تو ایسے شخص کے فاسق کی حرمت نہیں ہوتی عزیز میرے بھائی ایک شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں ان سے بیعت کر کے بیعت توڑتے تھے ان کی بہتمیزی کرتے تھے اس کی حرمت نہیں ہے کہ پھر آپ اس کو احترام کریں بھر ان کو برا کہنا پھر اہل بیت علیہ السلام کی روایات اس بات پر متواد کر رہے ہیں کہ برات کا اظہار کرنا بیزاری کا اظہار کرنا اب بیزاری کا اظہار کرنا یہ تو نہیں کہ صرف آپ گالی دے دیں یعنی آپ دل میں نفرت ہونے چاہیے دل میں بیزاری دشمنی ہونے چاہیے اور اگر کبھی کوئی کوئی مشکل نہیں ہے کوئی خطرہ نہیں ہے تو یہ بیزاری جو ہے لفظ پر زبان پر بھی آجائے تو یہ عینی عبادت ہے اور یہ جو ہے ہمارے روایات میں ان کی لعنت کرنا یہ تو بہت زیادہ ہے یہ شمار ہیں ان کی مذہمت میں اہل بیت علیہ السلام نے وہ الفاظ ان کے لئے اتلم بعد ذالک الزنیم یہ قرآن مجید کے آیت ہیں اور اس کے معانی بہت سخت ہیں یہ ابو بکر عمر ہے اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے ان کو قرآن میں گالی دیا ابو بکر عمر کو اللہ نے اتلم بعد ذالک الزنیم یہ ابو بکر عمر ہے اور اس کے معانی آپ چیک کریں کسی دکشنری میں اس کے معانی بہت شدید ہیں اہل بیت علیہ السلام کے حادیث ہیں یہی دو ہیں تو یہ جو ہے نا یہ تو معرفت کے ساتھ آجاتا ہے کہ اگر آپ کو یہ بات پتہ چل جائے اگر پتہ نہیں ہے کہ یہ برے لوگ ہیں تو پھر صحیح بات ہے پھر آپ پہ کچھ بھی واجب نہیں ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اگر پتہ چل جاتا ہے کہ ان لوگوں نے ظلم کیا ہے امامت ان کا حق نہیں بنتا تھا انہوں نے جھوٹ میں کئی سالوں تک ادعا کہ ہم امام ہیں ہم امام ہیں جو اصلی امام ہے اس کی بات نہیں مانتے رہے اور پھر اسی وجہ سے دین میں بدعات داخل ہو گئے خود انہوں نے شریعت چینج کیا طلاق کا مسئلہ ہے طلاق ایک مجلس میں ایک مجلس میں ہے تین دفعہ طلاق دینا یہ تو سنت ہے کہ ایک مجلس میں آپ تین دفعہ طلاق دیں وہ طلاق نہیں ہوتی ایک طلاق ہوتی ہے آپ بیس مرتبہ کہہ دیں طلاق 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 نہیں ہوتی جب تک وہ دوسری مجلس میں وہ ادعا کر لے یعنی عفون اس کے بعد وہ حیز کر لے اس کی ادعا نکل جائے پھر اگر آپ نے رجوع نہیں کیا پھر اگر آپ نے اگر آپ نے رجوع کیا پھر طلاق دے دی پھر وہ دوسرا طلاق ہوگا اس کو کس نے چینج کیا عمر صاحب نے چینج کیا اس کو تراویہ کو کس نے چینج کیا عمر صاحب نے شریعت کے اجزاء کو ان لوگوں نے چینج کیا جی تیسرا میرا اہم سوال بتا دیں کہ اگر کوئی بندہ غیر مسلم سے مسلم ہوتا ہے مسلمان ہوتا ہے اگر وہ سنیوں کے ہاتھ لگ دیا تو اہل سنت والے اس کو جو بھی ہوتا ہے دعوت اسلامی والے ہوتے ہیں تو وہ اپنے بریلویوں میں لے کے جاتے ہیں اہل حدیث ہوں گے تو وہ اپنے پاس لے کے جائیں گے اسی طریقے سے دیوبندی ہوں گے تو آپ بتائیں کہ اگر میں اہل تشریع ہوتا ہوں تو پھر آپ کے حساب سے کون سا فرقہ آپ کا سب سے صحیح ہے اسمائلیا زہدیا ایکسٹرہ تو آپ کا صحیح و لکیدہ شیعت کون سی ہے بھائی میرے فتوے سے کچھ نہیں بنتا آپ تحقیق کریں بھائی میں کہہ دوں فلانا صحیح ٹھیک نا فلانا اس طرح تو نہیں ہوتی بھائی آپ مجھ سے میں شیعہ اسنہ آشری ہوں میں شیعہ اسنہ آشری ہوں دیکھو بھائی اس طرح نہیں ہوتا شیعہ اسنہ آشری شیعہ جو ہیں نا دنیا میں جب شیعہ کہا جاتا ہے اس سے مراد شیعہ اسنہ آشری ہوتا ہے یہ دوسرے جو ہیں یہ کسی کے ذہن میں بھی جاتا سے دوستی ہے آپ کہتے ہیں کہ اسماعیلیہ سے میرے دوستی ہے باقی فرقے تو آپ کے پاکستان وغیرہ میں ہیں ہی نہیں یہ تو آپ کے علماء آپ لوگوں کو بےوقوف بنانے کے لیے آپ لوگوں کے سادہ ذہنوں کو الجانے کے لیے کہ شیعہ کے تو کئی اقسام ہیں یہ آپس میں اختلافات رکھتے ہیں عمریہ کے بھی بہت سارے اقسام ہیں جماعت عمریہ کی بہت ہم سے زیادہ ان کے اقسام ہیں ان کے فرقے ہیں لیکن جب لفظ شیعہ کہا جاتا ہے لفظ شیعہ جب کہا جاتا ہے معاشرے میں علماء کے نزدیک اکثر اس سے مراد کیا ہوتا ہے شیعہ اس ناشرے ہوتا ہے اور میرے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا کہ آپ کس کی اتباع کریں آپ جانا اپنی عقل سے لگائیں اپنی تحقیق کریں جس کے پاس دلیل ہو بھائی حق اکی تینکیو سر